اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد فعن ابي حمید السعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبرا جعل یدیه حذو من کب من کبائه و اذا رکع امکن یدیه من رکبتیه ثم ہسر زہرہ فائذا رفع رأسہ استوى حتى يعود كل فقار مکانہ فائذا سجد وزع يديہ غیر مفترش ولا قابزہما واستقبل بأطراف اصابع رجلیہ القبلہ وائذا جلس في الركعتین جلس على رجلہ اليسرہ ونصاب الیمن وائذا جلس في الركعت الاخیرتی قدم رجلہ اليسرہ ونصاب الاخرہ وقعد على مقعدتہ اخرجہ البخاری نماز کی صفات سے متعلق کچھ اہم باتیں اس مختصر سے حدیث کے اندر بیان کی جا رہی ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تفصیلی طور پر ابتدا سے نماز کا طریقہ شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی حدیثیں نقل فرمائی ہیں جس میں کچھ ایسے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں یا عمومی طور پر اس میں کوتاہی نظر آتی ہیں تو ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْ كِبَيْهِ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر کہا تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں اور تکبیر کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جَعَلَ يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْ كِبَيْهِ تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر اٹھایا جَعَلَ يَدَيْهِ حَدْوَ مَنْ كِبَيْهِ جب تکبیر تحریمہ میں ہم رفول یدین کرتے ہیں تو چونکہ رفول یدین کرنے کے سلسلے میں لوگ کو تاہی کرتے ہیں یا تو بعض لوگ ایسا ہیں کہ ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھاتے ہیں اور یہیں سے چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں ہاتھوں کو موڑ لیتے ہیں موڑ کر ایسے رفول یدین کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسے کانوں تک لے جاتے ہیں اور کان کو اس طرح سے ٹچ کر کے پھر تکبیر تحریمہ کہے کے ہاتھ بانتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے کرنا یا اس طرح سے کرنا یا اس طرح نیشے کر کے یا موڑ کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم رفو لیدین کریں نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں تو باقیدہ کندے کے برابر کندے کے برابر اٹھانا ہے اور یہ پنجا مکمل ایسے کھلا ہوا ہونا ہے یہ کھلا ہوا ہونا ہے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا ہے ایسے نہیں ہونا ہے اس طرح سے نیشے کی طرف نہیں ہونا ہے سیدھے ہونا ہے اور یہ کندے کے برابر ہو کندے کے برابر میں چاہے یہ اوپر کا حصہ کندے کے برابر ہو یا درمیانی حصہ کندے کے برابر ہو تو اوپر کا حصہ تھوڑا اور اوپر چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ مکمل ممکن ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے تھوڑا سا اوپر کندے کے برابر ہاتھ ہوگا اور یہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ کانوں کے برابر چلا جائے گا تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اب اٹھاتے ہوئے کانوں کو لگانے کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ حدیث سے ثابت نہیں ہے بعد مرتبہ کچھ لوگ دیکھا جاتا ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس بات کا احتمام کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اس طرح سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا ہاتھ بانتے ہیں کچھ لوگ اس طرح سے یعنی کوشش یہ ہے کہ اس کو لگ جائے ہاتھ چاہے جیسے بھی ہو تو مقصد یہاں لگنا نہیں ہے مقصد اصل ہاتھ ہے ہاتھ کی جو قیفیت ہے وہ ہاتھ کی قیفیت درست ہونی چاہیے وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ اور جب آپ نے رکو کیا یا جب آپ رکو کرتے تو اَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تو پکڑنے کا مطلب اس طرح سے گھٹنے ہوں گے تو اس کے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح سے مضبوطی سے آپ رکھ لیتے تو اب یہاں رکو میں بھی ہاتھوں کو مضبوطی سے گھٹنے پر رکھنے کے سلسلے میں بھی کوتا ہی ہوتی ہے کہ بعد مرتبہ لوگ یا تو ایک ہاتھ نیچے آہستہ سے چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے ایسے رکھ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ٹیک لگائے ہوئے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے تھے تم محسر ازہ رہو اور پھر آپ اپنی پیٹ کو برابر کرتے رکو کے درمیان میں جب آپ رکو کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کو برابر رکھا کرتے تھے یعنی جب رکو ہو تو نہ ایسے سر اوپر کی طرف ہو اور پیٹ نیچے کی طرف اور نہ سر نیچے پیٹ اوپر بلکہ دونوں برابر ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی احتمام کرتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے یعنی رکو سے آپ سر اٹھاتے استوہ تو آپ مکمل برابر ہو جاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر یا ہر جوڑ اپنی جگہ پر چلا جائے رکو سے اٹھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے سیدھے کھڑے ہونے کا مطلب جو ہڈیاں ہیں جو جوڑ ہیں وہ جوڑ مکمل سیدھے ہو جائے یعنی تھوڑا بھی اس طرح سے جھکے ہوئے نہیں ہوتے مکمل طور پر سیدھے آپ کھڑے ہو جاتے فَإِدَا سَجَدَا وَزَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِزِهِمَا اب یہ رکو سے اٹھنے کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے تو اس کے بعد پھر سجدے میں جاتے اور سجدے میں جانے کیا بات سجدے میں آپ کس چیز کا احتمام کرتے تھے اور کون سی چیز ایسی ہے جس میں مسلیان غلطی کرتے ہیں تو یہاں اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ فَإِدَا سَجَدَا جب آپ سجدہ کرتے وَزَعَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر لگتے غیر مفترشن دونوں کو بچھائے بغیر یعنی اس طرح سے پورے ہاتھوں کو زمین پر نہیں بچھاتے بلکہ آپ کے صرف پنجے زمین پر ہوتے تھے اور پنجے کے بعد کا جو حصہ ہے یہ حصہ زمین سے اونچا ہوتا تھا وَلَا قَابِزِهِمَا اور نہ ان کو سمیٹے ہوئے ہوتے ان کو اس طرح سے سمیٹتے بھی نہیں تھے کہ جیسے انسان سردی کے موسم میں اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے لپیٹ لیتا ہے تو ایسے آپ نہیں کرتے تھے بلکہ ہاتھ اور بغل کے درمیان میں آپ کا یہاں فاصلہ ہوا کرتا تھا وَسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَتَا اور جو پیر ہوتے تھے آپ کے پیچھے کے سجدے کے دوران میں تو سجدے کے دوران آپ کے پیروں کی انگلیاں پیروں کی انگلیاں یہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تھا یعنی ایسے نہیں کرتے تھے جیسے ہم بعد مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں پیر ایسے رکھتے ہیں تو ایسے رکھنا یہ درست نہیں ہے بلکہ ایسے رکھتے تھے ایسے رکھنے کا مطلب اب انگلیاں سیدھی ہوتی ہیں جب ہم پیر رکھیں گے کھڑا تو ایسے ہوگا اور جب انگلیاں ہم کو قبلے کی طرف کرنا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے انگلیاں توڑی سی موڑنی پڑے گی انگلیاں موڑنی پڑے گی جب موڑیں گے تب انگلیوں کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور پیر ہمارا پیچھے رہے گا تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کے کنارے کو قبلے کی طرف کرتے وَإِذَا جَلَسَ فِرَكَعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَلْ يُمْنَا اور جب دو رکعات میں آپ بیٹھتے تو آپ اپنے بائیں پیر پر بیٹھ جاتے بائیں جو پیر ہیں اس طرح سے آپ اس کو بچھا دیتے اور اس پیر کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر اس طرح سے آپ کھڑا رکھتے تھے وَنَصَبَلْ يُمْنَا دائیں پیر کو آپ کھڑا کرتے اب دائیں پیر کو بھی کھڑا کرتے ہوئے یہاں پر بھی اس کا احتمام تھا وَإِذَا جَلَسَ فِرْرَكَعَتِ الْأَخِیرَتِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَلْ أُخْرَى وَقَعَدْ عَلَى مَقَعَدَتِهِ اب یہا ایک دوسری چیز جس کو تورک کہا جاتا ہے اور یہ اس وقت تو ہوتا ہے کہ جب ہم دو تشاہد والی نماز پڑھ رہے ہوں جیسے مغرب کے نماز ہیں زہر آسر اور عشاء کی نمازیں ہیں جس میں تشاہد دو ہوتے ہیں دو تشاہد والی نماز میں جب آخری تشاہد میں دوسرے تشاہد میں ہم بیٹھتے ہیں جیسے مغرب میں تیسری رکعت میں زہر آسر عشاء میں چوتھی رکعت میں جب ہم اتحیات کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تو اتحیات کے لئے بیٹھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے ہوا کرتا تھا تو ابو حمد السعادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے قد دمارج لہو اليسرہ آپ اپنے بائیں پیر کو آگے بڑھا دیتے تو بائیں پیر کو آگے بڑھانے کا مطلب اس کی وضاحت اور دوسری کئی حدیثوں میں ہیں کہ آپ اس کو دائیں پیر کے نیچے سے ایسے نکال لیتے دائیں پیر کے نیچے سے ایسے نکال لیا کرتے تھے اور دائیں جو پیر ہوتا تھا یہ آپ کا کھڑا ہوتا تھا اور آپ اپنے سرین پر بیٹھ جاتے اپنے جسم کے اوپر بیٹھ جاتے پہلے تشہود میں آپ پیر کو بچھاتے پیر کے اوپر بیٹھتے اور دوسری تشہود میں پیر کو آگے کر دیتے ادھر باہر نکالتے اور یہاں بڑھ جاتے تھے اس طرح سے آپ زمین پر بیٹھتے تھے اپنے پیر پر نہیں بیٹھتے بلکہ زمین پر بیٹھتے تھے اور اسی بیٹھنے کو تورق کہا جاتا ہے اور یہ بیٹھنا اس نماز میں ہوتا ہے جس میں دو تشہود ہوتے ہیں تو اس میں سے دوسرے تشہود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا تو اس حدیث میں ابو حمید السعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے متعلق کھڑے رہنے بیٹھنے ہاتھ باندھنے کے کچھ ایسے مسائل بیان فرمائے ہیں ذکر فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں عمومی طور پر مسلمان کوتا ہی کرتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نماز کے ان طریقےوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ